السلام علیکم مینگو مسلمس آج کی اس ویڈیو میں ہم تبصرہ کریں گے مولوی علیاس خادری صاحب کی ایک ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے کالے جوتے پہننا کیسا تو آئیے پہلے یہ ویڈیو سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کریں گے بعض اوقات کسٹمر آتا ہے وہ بلتے ہیں بلیک چپل نہیں پہننی چاہیے تو اب ہمارا کام بھی ہے ہم کیا کریں مطلب بلیک چپل جیسے بیچے ہیں آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے صورت البقارہ میں وہ جو گائی تھی اس کی رنگت بیان ہوئی ہے بقارت صفراء فاقع اللونہ تسر الناغرین یعنی وہ ایسی گائیں ہوں کہ جو زرد یعنی پیلی ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہوا ہو جو دیکھنے والوں کو سرور دے یعنی خوشی بخش ہے تو اس کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیلے جوتے یہ فرحت اور خوشی پیدا کرتے ہیں غم دور کرتے ہیں خوشی دیتے ہیں جبکہ کالے جوتے جو ہے نا یہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے یہ ایک مطلب اسی بات نہیں ہے کہ جس سے کالے جوتے پہننا ہی نہ جائز ہو جائے پہنا پہنے تو اچھا ہے بچے تو اچھا ہے غموں سے بچنا چاہے تو دنیاوی غموں سے البتہ یہ ہے کہ اس کا پہننا کالے جوتے پہننا یہ جائز کالے جوتے کالے جبل بیچنا یہ بھی جائز ہے اور سو فیصد ہی جائز ہے یہ نہیں کہ وہ تھوڑا بہت اس میں کوئی آرام شامل ہو گیا نہیں بڑا شوق سے بیچیں آپ کوئی نام نہ لے سو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر ایک دکاندار صاحب ہے مجھے ان کا نام نہیں معلوم ہے سو یہ صاحب جو ہیں دکاندار صاحب یہ مولانا الیاس خادری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے کسٹمرز جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں گاہک جو ہیں کمپلین کر رہے ہیں کہ کالی چپل نہیں خریدنا چاہیے ان کو بول رہا ہے نہیں بیچنا چاہیے کالی چپل کالے جوتے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے تو یہ دکاندار صاحب کے لئے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ انہیں نے اتنی مرتبہ سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ یہ سوال وہ اس لیول تک لے آئے ہیں کہ مولانا الیاس خادری جیسی بڑی شخصیت سے اس بات کا سوال کر رہے ہیں اور میرے خیال سے مولانا الیاس خادری صاحب کو اس بات پر فوراں سے اس بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا کہ بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس بات کو آپ بلکل بھول جائے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی رنگ سے تعلق نہیں ہے چپل جوتوں کا میرے خیال سے بہترین جواب یہی تھا کہ بات ختم کر دی جاتی کہ ایسی کوئی مذہب کے اندر رکاوٹ نہیں ہے کالے جوتے پہنے پہلانے یا بیچنے یا کسی بھی چیز میں انہوں نے یہ بات کی ہے ویڈیو کے اندر کہ بھئی یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ دماغ میں ڈاوٹ ڈاوٹ دال دیا کہ بھئی ہی کالے جوتے چپل پہنے سے مطلب آپ اگر غم چاہتے ہیں دنیا میں محسوس کرنا چاہتے ہیں غم وہم تو اس کے لئے ہے اور مثال جو انہوں نے اس کے لئے create کیے قرآن کی ایک آیت سے سورہ بخرا کی آیت سے استعمال کیے جس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے قربان کریں جو وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور انہوں نے مختلف سوارات کیے تھے قرآن کی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مختلف سوارات کیے ہیں اس کے اندر کے کسی نہ کسی طرح سے وہ کرنا نہ پڑے مطلب بہانوں کی وجہ سے انہوں نے سوارات کیا تھے اس میں سے ایک سوار انہوں نے رنگ کا بھی کیا تھا اس میں انہوں نے بتایا گیا تھا کہ کال گائے کا رنگ زرد ہو جو دیکھنے والوں کو ابھی دل کو اچھی لگے یا دیکھنے میں خوشی ہو دیکھ کر رنگ کو اس کو دیکھیں گائے کی بھی سپیشیز ہوتی ہے جس جگہ پہ بات کی گئی ہو اس جگہ کی جو گائے ہیں وہ اس رنگ میں اچھی لگتی ہیں جو ان کا کھال ہے وہ اس رنگ کے اندر بہت اچھا سافت رہا لگتا ہے جیسا کہ اوٹ کا بھی رنگ جیسا آپ دیکھیں تو مطلبنا الگ الگ رنگ میں آتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کوئی بھی جانور ہو اگر بکرا بھی آپ زباہ کرنے خریدنے جاتے ہیں خربانی کے وقت تو آپ دیکھتے ہیں کہ بکرا دیکھنے میں کس رنگ کا ہے جو بھی رنگ ہو اس کا اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے اس کے پر رنگ نہ مطلبنا لوگوں کو دیکھ کے پسناتا ہے کہ کیا خوبصورت بکرا ہے جیسا گائے بھی ویسی چیزیں ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہی رنگ دوسری چیزوں میں بھی اچھا لگے گا اگر پیلا رنگ آپ کو گائے پر اچھا لگے گا اور جیسا کہ مینگو مسلمز آپ جانتے ہیں کہ مینگوز جو ہیں جو ہمارے عام ہیں اس پر پیلا رنگ بہت اچھا لگتا ہے مطلبنا ہرا رنگ کا مینگو اگر ہوگا ہرے رنگ کا تو کیا پتا اتنا زیادہ دل کو پسند نہ آیا خوشی نہ ہو آپ کو دیکھنے میں منظمت کے ایک پیلے رنگ کا جو عام ہے لیکن اس کا مطلب مزاق کے علاوہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیلا رنگ ہر چیز پر ہر بندے کو اچھا لگے گا اور اس سے کسی طرح سے بھی آپ کے موڈ کو مطلب آپ کے اثر پڑے گا آپ کے جو دماغ پر اثر پڑے گا خوشی اور غم کے معاملے میں مثال کے طور پر اگر گاڑی ہے کیا پتا ہر کسی کو پیلی نہ پسند آئے گاڑی کیونکہ وہ ایک ٹیکسی لگے گی اور کیا پتا آپ کو گاڑی زیادہ اچھی لگے یا سفید گاڑی اچھی لگے یا لال گاڑی زیادہ اچھی لگے اور آپ کے دل کو خوشی ہو وہ گاڑی دیکھنے اگر آپ اپنا گھر دیکھیں تو آپ پیلے رنگ کا گھر کرا دیں اپنا تو کیا آپ کو خوشی ہوگی گھر دیکھیں کچھ لوگوں کو کیا پتا ہو لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سب کو لگے اچھا دوسروں کو کیا پتا سفید رنگ کا گھر پسند آئے دیکھنے میں خوشی ہو یا بھورے رنگ کا گھر پسند آئے یا دوسرے رنگوں کا گھر پسند آئے لیکن کیا پتا پیلے رنگ کا پسند نہ آئے اب دیکھیں اگر آپ غم اور اس کی بات کریں گے کالا کپڑے پہنے سے آپ کو غمی دنیا کے غم سے بچ سکیں گے نہ پہنے کالے رنگ کے جوتھے چپل اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کالے پتلون پہ بھی جائیں کالی خمیز پہ بھی جائیں کالی ٹوپی پہ بھی جائیں کالی گھڑی پہ بھی جائیں مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں پھر ہم پیلے پہننا شروع ہو جائیں اوپر سے نیچے پیلے کپڑے پیلی ٹوپی اور پیلی گھڑی یا جو بھی آپ پہن رہے ہیں وہ کالے نہ پہنے آپ پیلے پہنے تو ہم کو میرے خاص سے اس طرح کی چیزوں میں نہیں گزنا چاہیے مذہب میں اور مذہب کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم کو خوران کی جو آیتیں ہیں اس کے کانٹیکس سے جو خوران کی آیت جس بارے میں آ رہی ہے اس میں سے نکالنا نہیں چاہیے اور دوسری جگہوں پہ ہمیں اس کو اس کو نہیں لے کے جا کر استعمال کرنا چاہیے کہ بھائی اس کی وجہ سے آپ پیلے رنگ پہنیں گے تو آپ کو دل کو خوشی ہوگی یہاں پہ ایک بنی اسرائیل کی قوم کو ایک گائے خوربان کرنے کے اس پہ گائے کے رنگ پر بات ہو رہی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دوسری چیزوں میں بھی پیلہ ہی رنگ پسند آئے گا اور آپ کو اگر کالا پہنیں گے تو آپ کو غم کا آپ کے لئے کیا پتہ غم کا ذریعہ بنیں یا غم کا سوٹس ہو رنگ ایسے کوئی بات نہیں ہے تو مولانا دیال خادری صاحب نے اس ویڈیو کے اندر اتنا تو بتایا ہے کہ ایسی کوئی چیز ناجائز نہیں ہے اس کاروبار بھی ناجائز نہیں ہے اور کوئی غلط کام نہیں ہے لیکن میرے خاصے انہیں اس طرف لے کے ہی نہیں جانا چاہیی تھا کہ کالا رنگ پہنے سے یا اگر آپ غم چاہتے ہیں دنیا میں تو پہنے یا پیلا رنگ پہنے سے آپ کو خوشی ہوگی ہے ایسی کوئی چیز سائنٹیفک طور پر پروف نہیں ہے اور کسی بھی چیز سے بھی کچھ لوگوں کے لیے ہوگا جن کو پسند ہو مختلف رنگ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ کالے رنگ کا پہنے سے آپ غم کا شکار ہوں گے اور پیلا رنگ پہنے سے آپ خوشی کا شکار ہوں گے یا خوشی ملے گی آپ کو تو یہ پرسنل چوائسز بھی ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں مذہب کو نہیں داخل کرنا چاہیے میرے خال سے مینگو مسلمز اس کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں میرے خال سے ہم کو مذہب کو ایک بات اس سے رکال سکتے ہیں کہ مذہب کو ایسی چیزوں میں نہیں لے کے جانا چاہیے اور ہم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمارے مذہب کا مذہب اڑتا ہے ایسی باتوں سے اور especially اتنی بڑی مذہبی شخصیات جو ہیں ان کو بہت احتیاط کرنے چاہیے اپنے پرسنل اپینین اور اپنی چیزوں کو اپنے کم سے کم لوگوں پر اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے کہ لوگ آپ کی اتنی بڑی شخصیت دیکھ کر اتنی بڑی علمی پرسنیارٹی دیکھ کر آپ کی بات کو واقعی میں سیریس لے لیں اور پھر اس کے بعد وہ سمجھنے لگے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائے کرنے لگے اللہ حافظ مہنگو مسلم انشاءاللہ پھر ملیں گے